بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم student my name is mohammed student آج کیس لیکچر میں ہم discuss کرنے جا رہے ہیں first year physics chapter number one کا topic ہے supplementary units students previous lecture میں ہم نے base units کے بارے میں discussion کی تھی derived units کے بارے میں discussion کی تھی آج کچھ نئے units ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں supplementary units تو the units of the supplementary quantities are called supplementary units جو supplementary quantities کے units ہیں ان کو پیرا ہم نام دیتے ہیں supplementary units پھر آپ کے مائن میں آئے گا کہ supplementary quantities کون سے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں in 1995 the general conference on weight and measures classified these units under derived units جو 1995 میں یہ weights اور measurement کا یہ conference ہوا اور پھر اس میں انہی سپلیمنٹری قوانٹیز کو یا units کو جو ڈیریوڈ units کے کٹیگری میں لائے گیا کیونکہ ہم نے نادمالی بات کی ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے units ہیں ایک ہمارے پاس ہے base اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈیریوڈ تو یہ جو سپلیمنٹری units ہے اس کو بھی ڈیریوڈ کے قاتل میں ڈالا گیا ہے اب یہ سپلیمنٹری جو ہمارے پاس quantities ہیں یا unit سے وہ کتنا ہے just two we have two supplementary units purely geometrical quantities جو ہمارے پاس supplementary units یہ کس کے geometrical quantities ہیں دو صرف two اس کلاس میں صرف two quantities اور وہ کونس ہیں ادھر دیکھو number first one is plane angle جس کو ہم two dimensional angle بھی کہتے ہیں جو normally ہم angle ڈسکس کرتے ہیں جو for example two rays کے درمیان جو angle بنتی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں plane angle تو یہ جو angle ہے this is supplementary quantity ٹھیک ہے اس کو ہم plane angle بھی کہتے ہیں اس کو ہم two dimensional angle بھی کہتے ہیں number second ہمارے پاس وہ ہیں solid angle اور یہ ہمارے پاس کہ ہے three dimensional angle تو جو three dimensional angle جیسے ہمارے پاس کون یہ کون ہو کون جس میں ہم اسکریم کہتے ہیں تو اس کا جو shape ہوتا ہے وہ three dimensional ہوتا ہے وہ جو angle بناتی ہے اس کو ہم solid angle کہتے ہیں یا دوسرے پاس میں three dimensional angle تو یہ دو ہمارے پاس جو ہے quantities ہیں جس کو ہم supplementary quantities کہتے ہیں اور ان quantities کے لئے جو units ہم use ہوتے ہیں اس کو پھر ہم supplementary units کہتے ہیں اب یہاں پر table میں ہم دیکھتے ہیں physical quantity unit and sample تو physical quantity کیا ہے plane angle جس کو ہم normally theta سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو unit ہم use کرتے ہیں student وہ ہے radion اور اس کا جو sample ہے just rad is it clear second جو ہمارے پاس physical quantity ہے وہ ہے solid angle اس کو omega سے represent کرتے ہیں اور اس کے لئے جو angle ہم use کرتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس ter radion اور اس کے لئے جو sample ہے SR تو student آج کی اس لیکچر میں ہم simple آج جو ہے ہم radion کے بارے میں discussion کریں گے انشاءاللہ next lecture میں پھر ہم stay radion کے بارے میں discussion کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے ہم اب ہم stay radion کو discuss کرتے ہیں اچھے students اب ہم بات کرتے ہیں what is radion تو radion کا ہم یہاں پہ definition دیکھتے ہیں کہ the plane angle یہ کوئی ایک plane angle ہے جو کہ subtended جو کہ بن رہی ہے کان پہ its the center of a circle کسی بھی circle کے center کے اوپر وہ angle جو subtended بن رہی ہے کون بنا رہا ہے by an arc یہ بات ذہن میں رکھو یہ angle کون بناتا ہے arc بناتا ہے اور وہ arc کتنا ہوگا جو کہ برابر ہوگا of length equal to the radius of the same circle is called radion مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک circle ہے اور اس کے center کے ساتھ کوئی ایک arc angle بنا رہا ہے تو وہ arc کتنے length اس کا length اسی سرکل کے radius کے برابر ہو تو arc جتنا angle بنائے گا اس angle کو ہم نام دیں گے ریڈین for example ہمارے پاس کوئی ایک circle ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہمارے پاس کہہ center o is it clear اب دیکھو یہ ہمارے پاس ہے radius o a ایک radius ہے جس کو ہم arc سے represent کرتے ہیں اب اس circle کے اوپر ہم کوئی ایک arc لیتے ہیں arc کہتے ہیں for example یہاں پہ آپ کمپاس کو اوپن کرو یہاں پہ کوئی ایک line ڈرا کرتے ہیں تو یہ آپ ایک arc ڈرا کرتے ہیں let's suppose point c ٹھیک ہے a سے لے کر c تک for example arc ac اس کو ہم consider کرتے ہیں کہ یہ radius کے برابر ہے اس کو ہم consider کر رہے ہیں suppose کر رہے ہیں کہ کتنے کے برابر ہے radius کے برابر ہے means arc کے برابر ہے radius of the circle اب یہ arc جتنا angle اس center کے ساتھ بنا رہا ہے جو میں نے آپ ready میں show کیا ہے تو پھر یہ angle کیا ہوگا ون ریڈین کے برابر ہوگا is it clear جب ہمارے پاس arc radius کے برابر ہو جائے تو وہ جتنا angle بنائے گی center of the circle کے ساتھ وہ angle کتنا ہوگا ون ریڈین کے برابر ہوگا اب دیکھتے ہیں اس کو find out کرتے ہیں اس کے لئے formula نکالتے ہیں کہ ہم direct کیسے find out کریں گے کہ کوئی ریڈین ہو یا ریڈین کا فارمولا ہمارے پاس کیسے آئے گا تو اس کی طرف ہم جاتے mathematically for example let ہم جو یہ کسی اسی arc میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اسی arc میں کوئی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں let's suppose اس پوائنٹ کو امنام دیتے ہیں پوائنٹ بی کوئی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں اس arc کے اوپر let's suppose یہاں پر میں نے ایک پوائنٹ بی لے لیا اور اس کو میں نے او کے ساتھ ملایا اب دیکھو اگین یہ بھی ہمارے پاس ایک arc بن گئی ہے is it clear arc a اب یہ جو arc a بھی ہے یہ بھی angle بنا رہی ہے جس کو میں تیٹا سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور اس arc length کو ہم s سے ریپریزنٹ کر رہا ہوں جس طرح ہمارے پاس arc ac کو ہم نے ریڈیس کے برابر لیا تھا let's یہ کتنا بھی arc آپ لے لے for example یہاں تک لے تو کوئی ایک پوائنٹ آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارے پاس ab کو میں نے جنرلائز کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے نام دیا s اب آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس two angles بن گئے ہیں ایک یہ ہمارے پاس angle a o c جس کو ہم ریڈین سے consider کر رہی ہے جس کو ہم ریڈین لے رہے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس angle a o b جس کو ہم theta سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں جتنا ہمارے پاس angle بن رہا زیادہ ہوگا for example یہ two rays ہے یہاں پہ ان کے در میں angle بن رہی ہے تو اگر ہم اس کو increase کرتے angle کو تو یہاں پہ جو arc ہے اس کا length بھی بڑھے گا اگر angle کو ہم increase کر رہے ہیں arc length بھی increase ہو رہا ہے اگر angle کو ہم decrease کر رہے ہیں تو arc length بھی decrease ہو رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ arc length وہ totally dependent ہے اس کے ساتھ angle کے ساتھ اب دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس trigonometric ratio ہے کہ from trigonometry rules ہے we know that the ratio of the angles subtended by arcs جو ہمارے پاس angles بنا رہے ہیں arcs ٹھیک ہے اس کا جو ratio ہوگا وہ برابر ہوگا کس چیز کے is equal to the ratio of the length of arcs اسی انہیں arcs کے length کے رشو کے برابر ہوگا جو angles یہ arcs بنا رہے ہیں ان کا آپس کا ratio یہ برابر ہوگا انہیں arcs کے length کے رشو کے برابر کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ جتنا ہم angle کو increase کر رہے ہیں اس کا arc بھی increase ہوتا جائے گا angle decrease کر رہے ہیں تو arc بھی decrease تو مطلب کہ اگر ہم angle کا ratio لے رہے ہیں تو یہ برابر ہوگا arcs کے ratio کے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں such that angle A,O,B یہ گو گیا angle A,O,B یہ کونسا arc بنا رہا ہے A,B ٹھیک ہے اس کا ratio ہم لے رہے ہیں دوسرے angle ہمارے پاس angle A,O,C angle A,O,B ratio angle A,O,C یہ برابر ہوگا جس طرح میں نے لکھا ہے is equal to that ratio of the length of arcs A,B تو ہم لکھتے ہیں length of arc A,B length of arc A,B اور یہ angle A,O,C یہ کونسا arc بنا رہا ہے arc A,C تو اس کو ہم لکھتے ہیں length of arc A,C ہم نے کیا نام دیا ہے theta یہ ہوگیا ہے angle A,O,C ہم نے کتنا لیا ہے one radian یہ one radian اس کو ہم نے consider کیا ہے اب length of arc A,B arc A,B کو میں نے کس چیز کے برابر لیا ہے S جبکہ length of arc A,C length of arc length of arc A,C اس کو ہم نے ریڈیس کے برابر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس radian angle one radian تب ہوگی اگر arc length کتنا ہو one ریڈیس کے برابر ہو تو یہاں پھر length of arc A,C کو ہم نے R سے represent کیا اب یہ just one radian اس کو وہاں پہ shift کر لو multiply کر لو ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس فرمولا جائے گا theta is equal to S divided by R multiplied by one radian تو اگر آپ وہاں سے multiply کرو گے تب بھی وہی result آئے گا تو ہمارے پاس فرمولا جائے گا theta is equal to S divided by R let this is equation number one یہ ہمارے پاس basic فرمولا آ گیا ہے radian کو find out کرنے کا ٹھیکن تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں number of radians means theta یہ برابر ہوگا length of arc یہ S کیا ہے ہمارے پاس length of arc length of arc اور R کیا ہے ہمارے پاس radius of circle ٹھیک ہے کیونکہ برابر ہے S divided by R فرمولا آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا student جب بھی آپ کتنا بھی آپ کو value given ہو تو آپ easily radian find out کر سکتے ہیں اگر آپ کو S اور R کی value given تو آپ easily radian find out کر سکتے ہیں فرمولا جائے آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا theta is equal to S divided by R اب چونکہ ہم ون ریڈین کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پھر یہ اسی فرمولی کو use کرتے ہیں ہم ون ریڈین کی بات کرتے ہیں کہ number of radians جو ہے one number of radians جو ہے وہ ون ریڈین کی کب برابر ہوگا ابھی ہم نے یہاں پہ بات کیتی کہ ہمارے پاس angle جو ہے تب ون ریڈین کی برابر ہوگا اگر ہمارے پاس arc of length جو ہے وہ کس جس کے برابر ہو radius of the same surface تو یہاں پہ میں دکھنا ہوں کہ when S is equal to R اس کے length of arc اگر یہ radius کے برابر ہو جائے اگر یہ arc length جو ہے وہ radius کے برابر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس کو S is equal to arc ہم equation number one میں پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس theta is equal to S کی جگہ R R R کو cancel تو ہمارے پاس کیا جائے گا one radians تو means theta ہمارے پاس one radians کے برابر ہوگا تب اگر ہمارے پاس arc length جو ہے وہ radius کے برابر ہو جائے تو بک میں ڈیارک یہ فارمولا لکھا ہوا یہاں سے start دیا ہوا ہے لیکن ہم یہاں پہ proof کرتے ہیں complete کہ یہ فارمولا کہاں سے آگیا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس radius کا فارمولا جائے ہوا کس جس کے برابر S divided by arc upstairs یہاں پہ ایک important concept یہ بھی ہیں چونکہ ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں کہ total جو ہمارے پاس circle ہے complete circle اس میں total کتنے radians ہوتے ہیں اور پھر اسی radians کو ہم نے degree کے ساتھ بھی relate کرنا ہوتا ہے کہ ایک region کتنے degree کے برابر ہوتا ہے یا one degree کتنے region کے برابر ہوتا ہے اس کو اب ہم discuss کرتے ہیں now the relation between radians and degree measurement ہم discuss کرتے ہیں کہ radians اور degree کے درمیان کیا relation ہیں تو student ہمیں پتا ہے normally ہم discuss کرتے ہیں نمبر degree in one revolution ہے ہمارے پاس کسی بھی complete circle میں total degree جو ہوتے ہیں for example اگر میں یہاں سے start ہو جاؤں complete circle complete کرنا تو ہمارے پاس total angle وہ کتنے کی ہوگی 360 degree 360 ڈگری ڈگری کمپلیٹ کمپلیٹ سرکل کمپلیٹ سرکل تو اس کیس میں ہمارے پاس length of arc length of circle اور length of circle کو اس نے ایک دوسرا نام ہم دیتے ہیں geometry میں circumference circumference کیا ہوتا ہے length of circle ہمارے پاس کوئی ایک rubber band ہم اس طرح توڑ دیتے ہیں اس کو break کر لیتے ہیں تو اس طرح جب ہم اس کو stretch کر لیتے ہیں یا اس کو سیدھا کر لیتے ہیں تو جو length ہم کیا کہتے ہیں length of the circle یا length of the rubber band جو کہ ہم circumference کا نام دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس circumference اور circumference کچیس کے برابر the strength 2πr تو یہ ہمارے پاس length of r means s کی ویروہ آگیا اب اس کو put in equation number 2 اس equation number 2 میں put کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا کہ equation number 2 implies that کہ one revolution is equal to length of r جو وہ چونکہ 2πr کے برابر ہے اور radius of circle جوہے وہ تو r کے برابر ہے تو اس قسم میں یہ r اور r کیا ہو جائے گا cancel ہمارے پاس result آجائے گا 2πr تو یہ student آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا یہ اکثر mcq میں آتا ہے کہ one complete revolution میں total radians کتنے ہوتے تو one revolution میں total radians ہوتے ہیں two pi ہوتے ہیں means one revolution میں جو total radians ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں two pi radians this is mcq's یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا mcq's strength کہ one revolution میں total radians two pi radians اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایکوشن نمبر ون میں میں نے دیکھا کہ 1 revolution 36 degree اور یہاں پہ ایکوشن نمبر 3 میں پہتا چلا کہ 1 revolution 2 pi radians اب اس ایکوشن نمبر 1 اور 3 کو آپ کمپیر کرتے ہیں کمپیرنگ ایکوشن نمبر 3 اور 1 we get کہ two pi radians is equal to 36 degree اب یہ important relation student آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا mcq's میں بھی اکثر آتا ہے یہ second mcq's ہیں ٹھیک ہے یہ second mcq's ہوگیا ہمارے پاس کہ two pi radians کتنے degree کے برابر ہوتا ہے تو two pi radians 36 degree کے برابر ہوتا ہے یہاں سے آپ کتنے بھی radians آپ نکالنا چاہتے ہیں اگر میں یہاں پہ نکالنا چاہوں کہ what is pi radians کہ pi radians پھر کتنے برابر یہ اس سے mcq's آتے ہیں تو یہ pi radians تو جسٹ 2 پہ ڈیوائیٹ کرتے ہیں تمہارے پاس آجائے گا 360 degree divided by 2 is equal to 180 degree وہاں 80 degree تو pi radians 180 degree کے برابر یہ میں سارے mcq's دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب فار اگزمپل pi by 2 پھر کیا ہوگا pi by 2 radians تو جسٹ 180 کو 2 پہ ڈیوائیٹ کر لو تو ہمارے پاس کیا جائے گا 90 degree pi by 2 کتنے کے برابر 90 degree اسی طرح pi by 3 تو ہمارے پاس 180 pi جو ہے وہ 180 کے برابر ہے divided by 3 36080 تو ہمارے پاس pi by 3 کتنے کے برابر ہوگا 60 degree تو یہ mcq's میں آتے ہیں یہ mcq's ہیں سارے کہ ہمارے پاس pi radians کتنے کے برابر ہے 180 degree pi by 2 radians کتنے کے برابر 90 degree similarly pi by 3 کتنے کے برابر 60 degree is it clear اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ 1 radians میں کتنے ڈگری ہوتا ہے یہ mcq's ہے جوہے پیپر میں آجاتا ہے یہ mcq's آگیا یہ cover mcq's آگیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے 2 pi radians جو کہ ہمارے پاس پتا ہے 360 degree کی برابر ہوتا ہے اب چونکہ مجھے 1 radians چاہیے تو divide it by 2 pi on both sides یہاں پہ 2 pi پہ divide کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ 360 degree divided by 2 multiplied by pi یہاں پہ جس میں pi لے رہا ہوں کنفیوز مت ہونا pi radians الگ ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں یہاں پہ pi کی ویڈیو کی ہے 3.14 یہ simple pi کی ویڈیو ہے جس کو ہم 3.14 22 by 7 دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو میں pi لکھ رہا ہوں 180 degree یہ pi radians ہے صرف pi نہیں ہے تو اس announcement آپ اس میں کنفیوز ہو جائے کہ یہاں پہ آپ pi کی جگہ 3.14 لکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ pi 180 degree لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ صرف pi نہیں ہے پہ radians ٹھیک ہے اور یہ صرف pi ہے normal جو ہم mathematics میں یوز کرتے ہیں تو جب ہم یہ کلکولیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے کہ 1 radian is equal to 57.3 degree تو یہ ایک اور mcqs آگیا دوسرے ہمارے پاس یہاں پہ mcqs آگیا کہ 1 revolution is equal to 2 pi radians 2 pi radians 2 pi radians 3 is 60 degree 2nd mcqs 3rd mcqs pi radians pi by 2 is equal to 90 degree pi by 3 is equal to 60 degree and the last one is 1 radians is equal to 57.3 اب یہاں پہ آپ کے لئے میں ایک چوڑا سا کام چوڑ رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کی practice ہو جائیں آپ نے کمنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 radians 57.3 degree کے برابر ہے تو پھر آپ بتائیں کہ 1 degree کتنے radians کے برابر ہوگی یہ آپ لوگ کے لئے assignment ہے جو آپ نے solve کرنا ہے اور پھر کمنٹ میں بتانا ہوگا کہ 1 degree کتنے radians کے برابر ہے this is upon you کہ آپ کے اسی اس کو find out کرتا ہے یہ جسٹ ہمارے پاس اس کا base ہے آپ اسی کو use کرتے ہوئے آپ 1 degree find out کر سکتے ہیں hopefully انشاءال آپ find out کریں گے دوسرے میں اکثر پیپر میں یہ بھی آجاتا ہے کہ تو اس کا بھی اکثر شارپ question میں آجاتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کرنا ہوگا آپ نے یہاں سے start ڈینے ہوگی اور یہاں تک لانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے start page نہیں اوپر سے جس طرح میں نے یہاں سے start ڈیا ہوا ہے اس کا means paper میں اس طرح question آجاتا ہے کہ prove that 2 pi radian is equal to 360 degree اس کو prove کر لیں تو پھر آپ نے یہ سارا relation دیکھنا ہوگا تو student یہ کچھ paper کی لیا سبھی بھی نے آپ کو بتا دیا باقی radian بھی ہم نے discuss کیا انشاءال ایکس next lecture میں پھر ہم پھر بھی اگر آپ کے mind میں کسی بھی conclusion ہو question ہو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا thank you so much